کچھ لوگوں کو کچھ دلوں کو ہر اچھے کام میں بھی نانکر نکالنی ہے ویکسین لگ رہی تھی تو مشکل تھی ویکسین نہیں لگ رہی تو مشکل ہے اور ویکسین کے ریکارڈ بن رہے ہیں تو ان دلوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے چلیئے اب اسی ویکسین پر راؤنڈ زیرو سے ریپورٹ لے لیتے ہیں بھوپال سے بریجیش راجپوت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لکھنو سے سنجے ترپاٹھی جڑ گئے ہیں سب سے پہلے بھوپال کا رکھ کر لیتے ہیں بریجیش مددی پردیش کے دوست کہہ رہے ہیں کہ شیوراج کیا کرنا چاہتے ہیں امریکہ تک چرچہ ہو رہی ہے اس ویکسین کے ریکارڈ کی بھیکاس آپ صحیح بول رہے ہیں کہ ویکسین نہیں لگ رہی تھی تب سوال اٹھائے جا رہے تھے اور اب ویکسین لگ رہی ہے تو سوال اٹھائے جا رہے ہیں مددی پردیش نے پسے تین دن میں دو بار نمبر ون آکے ثابت کر دیا مددی پردیش میں جو ویکسینیشن کا جو ڈرائیو ہے ایک بڑا آندولن بن گیا ہے مکہ بنتی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنتا کو جوڑا ہے اور اس کا اصاد دکھ رہا ہے پہلے تو لوگوں نے سوال اٹھائے جب سوال وار کو ویکسینیشن ہوا کی کیسے سولہ اور ستہ لاکھ تک پہنچ گئی اس کا منگل وار کو ویکسین نہیں لگتی اس کے پہلے اتوار کو ویکسین نہیں لگتی اس پر سوال اٹھائے گئے مگر پھر جب بودھوار کو ویکسین لگنی شروع ہوئی تو مدی پردیش نے پھر ایک بار 11 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگا کے بتا دیا کہ مدی پردیشوں ویکسینیشن کس لیبل پہ پہنچ گیا ہے کہ یہاں پر جنتا خود آکے ویکسین ڈرائیو میں ساہیو کر رہی ہے ہم ان دور کی بات کریں تو ان دور میں کل پھر ایک بار ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگی بھوپال کی بات کریں بھوپال میں پھر ساٹھ ہیار سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگی تو کل ملاکہ یہ حال یہ ہے کہ مدی پردیش کی تقریبا 28 فیزدی آبادی کو ویکسین لگ چکی ہے یہ نشیتی کتنی بڑی ارہت کی بات ہے کہ مدی پردیش جیسے وسیل پردیش میں جہاں پہ پانچ کرو 71 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگنی ہے اس میں سے تقریبا ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے بس فکر کی بات یہ ہے کہ صرف 3 فیزدی لوگ ایسے ہیں جن کو دونوں ڈوز لگ چکے ہیں اور اب سرکار نے تائی کیا کہ اس ڈائی کو گاؤں تک لے جائے جائے گا جیسے ابھی شہروں نے بڑھ چڑھ کے بھاگ لیا اب کوشش کی جاری ہے کہ گاؤں تک لوگ پہنچے اور گاؤں میں بھی اسی طریقے سے ویکسین کا پروگرام چلا جائے اور مکھیبانتی نے کزنوں پہلے ویپی نیوز سے باتچیت میں کہا تھا کہ ہم کو ویکسین کی اپربتتہ لگاتار ملتی رہی تو ہم اکتوبا تک پورے مدھر پرش کو ویکسین لگا کے دے دیں گا اور ایک کورونا خلاف ایک نشتر ایک بڑی لڑائی جیتیں گے تو میرا مد یہی ہے کہ جس طریقے سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں سوال نہ اٹھائیں بلکہ اس ڈائیب کو اس کی تاریف کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے جنتہ اس ڈائیب سے جو رہی ہے کل ویکسین پرسوں ویکسین کم لگنے کی بات کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ منگلوار کو مدھر پردیش میں چھٹی ہوتی ہے جب سے ویکسینیشن کی شروع ہوا ہے تب سے منگلوار کو ویکسین نہیں لگتی رہی ہے اس کے باب جود سوال اٹھا رہے ہیں پیٹ میں درد ہونا سواب ہوئے کہ لکھنو چلتے ہیں سنجے ترپاٹھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں سنجے لکھنو میں لگاتار لکھنو نہیں پورے اتھر پردیش میں لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں جو کنسسٹنسی وہ بنی ہوئی ہے پانچ سے سات لاکھ ڈوزیج ہر روز لگائی جا رہی ہیں ویکاس اتھر پردیش کی اگر بات کریں تو دو کرون بہتر لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو ویکسین دیا جا چکا ہو اور ان میں سے اکتالیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو دوسرا ڈوز بھی لگ چکا ہے رفتار لگاتار برقرار ہے آپ کو یاد دلاؤں گو جب پردان منتری نے یہ آوہن کیا تھا کہ اٹھارہ سال سے لے کر چوالیس سال کے لوگوں کا ویکسینیشن شروع کیا جائے تو مئی مہینے میں ویکسین کے اوپردتہ اتنی نہیں تھی ماتر بیس ہزار ویکسین کے ساتھ شروع کیا گیا تھا اور بعد میں اس کو بڑھا کر کے پتی دن پچاس ہزار کر دیا گیا تھا لیکن جون مہینے میں رفتار بہت تیجی سے بڑھی ہے اور یہ لکش ہے کہ پورا جون ہوتے ہوتے ایک کروڑ ویکسین لگا دی جائیں نئی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ویکسین دی جائے گی اور ان میں سے 89 لاکھ کا آکڑا اب تک اتھر پردیش چھو بھی چکا ہے ماتر 11 لاکھ لوگ بچے ہیں اور پانچ دن کا وقت ابھی پورا پورا باقی ہے تو نشط روپ سے ایک کروڑ کا جو لکش ہے اس کو پار کر لیا جائے گا اور ساتھی ساتھ جولائی سے یہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ دس لاکھ لوگوں کو پرتی دن ویکسین کیا جائے گا اتھر پردیش میں یہ لکش یوگی آدیتناتھ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اکٹوبر تک ہم پورے پردیش کو ویکسینیٹ کر دیں جو لوگ بھی ویکسینیشن کے دہرے میں آتے ہیں یعنی ویسک ہیں ان سبھی کو ویکسین اکٹوبر ہوتے ہوتے دے دی جائے تو کل میلہ کر کے پورونا کو مات دینے کے مقصد سے بہت تیجی سے اتھر پردیش میں ویکسینیشن کا کارکم چل رہا ہے جی سنجا آپ کا بہت بہت شکریہ اور ساتھی ساتھ بریجیش راجپوت کا بھی بہت بہت شکریہ گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ دینے کے لیے تو ویکسین کو لے کر راجتی کرنے والے دلوں کے لیے راجیوں کے لیے سیکھ ہونی چاہیے کہ ویکسین کی جب اپلبد ہے تو کتنی تیجی سے لگانی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس میں کھوٹ نکالیں ABP News آپ کو رکھے آگے